موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر مہک میں پولیس میں تین ہزار چھس سو بیس جائدادوں پر تخریدات کو وزیراعلا نے دی ہری جھنڈی گرام پنچائت میں ستھوی سے ٹیکس وصول کرنے وزیر پنچائت راج کا اعلان بائیشت مستقم کرنے کے لیے فیصلہ وارٹر گریڈ پروگرام کے لیے ایک کروڑ روپے جاری تلنگانہ حکومت کے احکام ایم سٹ کے لیے پچیس فوروری کو اعلامیہ کی جرائی کا امکان 28 فوروری سے درخواستوں کی وصولی اور تلنگانہ میں جمعے کے دن سوائن فلو سے مزید تین اموار جاریہ سال اب تک تین ہزار چھس سو انچاس کے سزدرج سرخی آپ نے دیکھی ہے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ حکومت محکم برخی کے تمام شبیجات میں چھ ماہ تک کے لیے اسما کا لزوم آئیت کیا ہے چوبیس فوروری سے چھ ماہ تک تلنگانہ ٹرینس کو جن کو اور ڈسکوم میں اسما لاغو رہے گا اس دوران کسی بھی طرح کی ہرتال یا احتجاج کی اجازت نہیں رہے گی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی وزیراعلا کے چندر شکروں نے محکمہ پولیس میں تین ہزار چھ سو بیس مقلوعہ جادادوں پر تخرورات کے لیے اجازت دے دی ہے تین ہزار چھ سو بیس جادادوں میں کانسٹیبلز اور ڈرائیورز کے تخرورات کے جائیں گے سیکریڈٹ میں محکمہ پولیس کے عالی حددداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس کے بعد چیف فنسٹر کے دفتر سے چاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق ڈی جی پی اور کمیشنر کی جانب سے تخرورات کے لیے پیش کی گئی سفارشات کو خبول کر لیا گیا ہے وزیراعلا نے اجلاس میں محکمہ پولیس کی کارکردی کا جائزہ لیتے ہوئے اتمنان کا بھی اصحار کیا وزیراعلا کے چندرشے خرواہوں نے ورنگل، کریم نگر، کھمم، نظامباد اور رام گنڈم میں بھی شی ٹیم میں تشکیل دینے کی ہدایت دی اس کے علاوہ ورنگل میں پولیس کمیشنریٹ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا گیا وزیراعلا نے شہر میں رہزنوں اور روڈی ہیٹرز کی سرگروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی بھی ہدایت دی ہے وزیر پنچائت راج کے ٹی آر نے کہا ہے کہ گرام پنچائت میں ست فیصد ٹیکس وصول کیا جائے گا وزیر کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق گرام پنچائتوں کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ عوام سے جو محاصل وصول کیا جائیں گے اسے عوام کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا اس سلسلے میں عوام سے راست باتشیت بھی کی جائے گی عوام سے جو محاصل حاصل کیے جائیں گے اسے پانی، صفائی، برقی سہولت عوام کو فراہم کی جائے گی وزیر کی ٹی آر نے بتایا کہ اپنے حلقے سے اس کا وہ آغاز کر چکے ہیں اور اس سلسلے میں ریاست بھر میں اس پر عمل آوری کے لیے عہدداروں کے ساتھ ساتھ ذمہ داری عوامی نمائندوں کو بھی دیتے ہوئے ایک مکتوب روانہ کیا جائے گا پارلیمنٹ میں تلنگانہ تشکیل جدید بل پیش کر کے بیس فور وری کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے اس مقیب پر سنگارڈی کے کانگریس پارٹی کے دفتر میں ایک اجلاس منعقد ہوا سابق رکم نسملی وہ کانگریس کے لیڈر سنیتہ لشمارڈی نے کہا انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ کے عام انتخابات میں کانگریس کی انتخاب مہم موثر نہ ہونی کی وجہ سے وہ برسر اختیار نہیں آئی انہوں نے ٹی آرس حکومت پر تنقید کرتے رہے کہا کہ وہ صرف وعدوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اور اس نے اپنے کیے ہوئے وعدوں میں سے ایک کو بھی پورا نہیں کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پری اور پوسٹ میٹرک کے طلبہ اسکولرشپس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن حکومت نے آج تک اسے جاری نہیں کیا ہے پارلیمنٹ میں آندھا پردیش تنظیم جدید بلکی منظوری کا ایک سال مکمل ہونے پر گاندھی بھون میں جشن منایا گیا آتیش بازی کی گئی اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی صدر پی سی سی پونالا لشمیان نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ کیسی آر نے تحریک کے نخاب میں سیاست کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دیا ہے اور اب توہم پرستی کی آر میں منمانے فیصلے کر رہے ہیں عوام انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے پونالا لشمیان نے سیکرٹیٹ میں میڈیا پر پابندی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کیسی آر میڈیا پر بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں خائد اپوزیشن جانرڈی اور کانسل کے اپوزیشن لیڈر جیسر نواز نے کہا کہ عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ تلنگانہ دینے والی سونیا گاندی ہیں اور سونیا گاندی نے جورتمندی کے ساتھ تخصیم کا فیصلہ لیا تھا جبکہ اس فیصلے سے خود کانگریسی خائدین پریشان ہو گئے تھے دونوں خائدین نے کہا کہ ٹیارس حکومت عوام کو گمراہ کرتے ہوئے وقت گزار رہی ہے رکن راجہ سبا وی ہنمنتراؤں نے کہا کہ کانگریس کی غلطیوں کی وجہ سے ٹیارس اقتدار میں آئی ہے اور عوام کانگریس سے کیوں دور ہو رہے ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہنمنتراؤں نے کہا کہ سیٹلر لفظ کی اجات کیسی آر نے کی تھی اور وہ کب اپنے خالفیل سے منعرف ہو جائیں اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے سابق وزیر ڈین آگندر نے کہا کہ عوام کو کیسی آر کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کانگریسی کارکنوں کو پولیس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پارٹی قائدین ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں ٹیارس کے رکنے پارلیمنٹ قویتہ نے انتباہ دیا ہے کہ اگر چندر بابو نائیڈو تلنگانا تاریخ کو مس کرنے کی کوشش کریں گے تو تاریخ سے ان کا ہی نام مٹ جائے گا تلنگانا بھون میں اراغڈے اور سماجی گڑے کے کارپوریٹرز اور ان کے حامیوں کی ٹیارس میں شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے قویتہ نے کہا کہ تلنگانا عوام کے لیے ٹیارس نے تحریک چلائی تھی تلنگانا میں صرف اور صرف گلابی جھنڈا لہرائے گا قویتہ نے ٹیارس میں شامل ہونے پر کانگریس اور تلو دشم کے کارپوریٹرز اور ان کے حامیوں کو مبارک بات دی اور کہا کہ ٹیارس میں انہیں نمائی اہمیت حاصل رہے گی وزیر داخلہ انڈرسی مارڈین نے اس موقع پر کہا کہ تاریخ میں ایسا کوئی چیف فنسٹر نہیں آیا ہے جس نے کسی آر کی طرح فیصلے لیے ہوں یہی وجہ ہے کہ دیگر پارٹیوں کے قائدین ٹیارس میں شاملیت اختیار کر رہے ہیں اور عوام بھی اسے دل سے قبول کر رہے ہیں چندراباب نائیڑگارو میروں مار تلانگانا اود्यام چریتر نو تکی پیٹ்டாலன் جوزتے میرے چریتر لول ایک کنڈا بوتارன் جے پی ویس اندرباں گا تیلیو جیس تاؤں نانو کارنی چندراباب نائیڑگارو اٹلا روز کوک مات مات لڑی مار پிللے لککو می چریتر جیپمان انٹاؤں نڈ مارایا تلانگانا حکومت نے عظیم تر بلدیا حیدرباد کے حدود میں ارازیات کو باخایدہ بنانے اور جبرن خبزوں کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے آئی ایس اہددار کی قیادت میں کمیٹی تشکیل دی ہے اس کمیٹی میں رادشورت تیواری سنیل شرمہ ہرپریز سنگھ آر چندروردھن اور احمد ندیم بھی شامل ہیں تلانگانا میں ایم سیٹ کے لیے پچیس فوروری کو علامیہ جاری کی جانے کا امکان ہے تلانگانا آلہ تعلیم بورٹ کے صدرشین پاپی رڈی کی خیادت میں جی انٹی ایو کے اہدداروں نے ایم سیٹ کے پروگرام کو خطیعت دے دی ہے سرکاری طور پر پچیس فوروری کو علامیہ جاری کی آئیدہ سکتا ہے پروگرام کے مطابق اٹھائیس فوروری سے ایم سیٹ کے لیے درخواستیں وصول کی جائیں گی دس ہزار روپے جرمانے کے ساتھ بارہ میں تک درخواستیں وصول کی جائیں گی پندرہ تا بیس اپریل درخواستوں کی جانچ کامل مکمل کیا جائے گا آٹھ میں کو آن لائن ہال ٹکٹس چیاری کیے جائیں گے چودہ میں کو ایم سیٹ منعقد ہوگا اٹھائیس میں کو رینگ کا اعلان کیا جا سکتا ہے عہدداروں نے بتایا کہ تلنگانہ ایم سیٹ کے لیے آندھرہ میں امتحانی مراکز خائر نہیں کیے جائیں گے اگر آندھرہ کے طلبہ تلنگانہ میں امتحان لکھنا چاہتے ہیں تو انہیں تلنگانہ کا ایم سیٹ لکھنا ہوگا تلنگانہ حکومت نے وارٹر گریٹ کاموں کے لیے ایک کروڑ روپے جاری کرتے ہوئے احکام جاری کیے ہیں احکامات کے مطابق اکیس ڈیویجنز میں ارازی حصول کے لیے یہ رقم خرش کی جائے گی یہ امارات و شوارے جنگلات اور برخی محکمے کے تحت بھی ہونے والے کاموں کے لیے اس رقم کا استعمال کیا جائے گا وزیرالہ کے چندر شکھراؤ کی جانب سے صحافیوں کو سیکریٹ میں نہ آنے کی ہدایت پر سنگارڈی میں ظلہ پریشہ جنرل باڈی میٹنگ منقض ہوئی جس میں الیکٹونک اور پرنٹ میڈیا کی جانب سے احتجاج کیا گیا اس موقع پر سابق ریاستی وزیر ورکم اسمبلی زہیر آباد گیتہ رڈی نے وزیرالہ کے چندر شکھراؤ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیسی آر نے وزیرالہ بننے تک پرنٹ اور الیکٹونک میڈیا کا سہارا لیا اور آج وہ میڈیا کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تلگو دشم کے لیڈر ایم نرسنو نے کہا کہ ریاست میں سیٹلر لفظ کے موجود کیسی آر ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم نرسنو نے الزام لگا کہ جیچمسی انتخابات کے پیش نظر اب کیسی آر اپنے ماضی کے پیانات کو بھول چکے ہیں انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوران بھی دلیتوں کے اوٹ حاصل کرنے کے لیے دلیت کو وزیرالہ بنانے کا کیسی آر نے اعلان کیا تھا لیکن اس وعدے سے وہ مکر گئے ایم نرسنو نے کہا کہ جیچمسی انتخابات کے پیش نظر سیٹلر کے ساتھ کیسی آر جھوٹی محبت دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کیسی آر حکومت کی طرف سے ریاست میں عوام کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف وی جے پی نے سیٹلر کو ہیدر آبادی کہنے کے کیسی آر کے ریمار کو مزحقہ قیز قرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی لیڈر رام چندراؤ نے کہا کہ کیسی آر کا بیان سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی کے مماثل ہے انہوں نے کہا کہ جیچمسی اور کانسل انتخابات کو دیکھتے ہوئے کیسی آر نے یہ پیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ کیسی آر کے دور حکومت میں کسی بھی شعبے سے عوام خوش نہیں ہیں انہوں نے سوال کیا کہ آخر کیسی آر میڈیا کو کیوں دور رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے سرکاری ملازمین کے فٹمنٹ کے اضافے پر ایک ہم جولائی دوہزار تیرہ سے عمل آوری کا مطالبہ کیا میڈیا پر بابندی کی اطلاعات کے خلاف تلنگانہ سیکریٹ میں وزیرالہ کے دفتر واقع سی بلوک کے پاس الیکٹرونک اور دیگر میڈیا کے نمائندوں نے دھرنا دیا میڈیا کے نمائندے بابندی آیت کے جانے کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے ذرائع کے مطابق وزیرالہ کے چندر شکرہ راو ہفتے کو پریس اکیڈمی میں صحافیوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے والے ہیں اس اجلاس میں صحافیوں کے مسائل پر بھی بات چیت کی جائے گی مجاوزہ اجلاس میں سیکریٹ میں میڈیا کے داخلے پر پابندی سے متعلق قطعی فیصلہ بھی لیا جا سکتا ہے تلنگانہ تلگو دشم نے سیکریٹ میں میڈیا پر پابندی کی اطلاعات کی سخت مذہمت کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دشم کا لیڈر ایل رمنا نے کہا کہ میڈیا کو حرانسہ کرنے کو برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ عوام کی عدالت میں کیسی آر کو سزا ملنا تیہ ہے پارٹی کے کارسین لیڈر ایم نرسمنو نے بھی اس موقع پر کہا کہ جیچم سی انتخابات کے پیش نظر کیسی آر سیٹلرز کے ساتھ جھوٹی محبت کا دکھاوا کر رہے ہیں حلق اسمبلی ملک پیٹ کے زیر تعمیر زیر التوہ اور منظورہ کاموں کے سلسلے میں رکن اسمبلی احمد بلالا نے انجینئر انچیف آر دھنسنگ کے ساتھ جیجم سی کے دفتر میں جائزہ اجلاس منقب کیا احمد بلالا نے آزم پورا پل کی تعمیر میں تاخیر پر برمی کا اثار کیا ملک پیٹ میں نرکی نالک کی دیوار پدما نگر اور شنکر نگر میں نئے پل کی تعمیر اور نئے انڈور اسٹیڈیم کے قیام کے پروجیکس پر احمد بلالا نے انجینئر انچیف کو توجہ دلائی حلق اسمبلی ملک پیٹ نے باز اہ منظورہ کاموں میں تاخیر پر بھی برمی کا اثار کرتے ہوئے فوری اخدامات پر زور دیا سید آباد چورہے کے پاس نئے فٹ اوور بریج کی تعمیر کے سلسلے میں بھی رکنے سمبلی ملک پیٹ نے بلدی اہدداروں کو توجہ دلائی اس موقع پر سابق کارپوریٹرز ایسی ایخ نظیر شکیل محمود اور منحاج الدین کے علاوہ بلدی اہددار بھی موجود تھے میٹرنیٹی ہاسپیٹل پیٹ لابروج میں روپیہ پیسے کا لالچ دے کر بچے نہ ہونے کے آپریشن کے جانے کی اطلاع ملی ہے بتا جاتا ہے کہ زدشاہ بچے کی حالت نازک ہونے کا خوف دلا کر بھی زبردستی دستخط کروائے جا رہے ہیں ڈاکٹر کا پیشہ نہایت خابل خدر ہوتا ہے ڈاکٹر پر مریض آنکھ بن کر کے بھروسہ کرتا ہے اور یہ بھروسہ مکمل اور کامیاب علاج کے لیے ضروری بھی ہے لیکن جب یہی ڈاکٹرز مریضوں کے بھروسے کا خون کرنے لگے یا ہاسپیٹلز مریضوں کو دھوکہ دے کر ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے لگے تو دنیا سے اعتماد نام کی چیز خاتم ہو جائے گی میٹرنیٹی ہاسپیٹل پیٹلا بروچ کے تعلق سے ان دنوں ایسی شکایتیں عام ہیں جہاں مریضوں کو پیسے کا لالچ دے کر یا ان کو نازک حالت سے ڈرا کر بچے نہ ہونے کے آپریشن کرائے جا رہے ہیں بعض وقت تو ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ زچا یا اس کے شہر کی اجازت لیے بغیر ہی آپریشن کر دیا جا رہا ہے اور بعض دفعہ دستخط تو لی جاتی ہے لیکن دھوکہ دے کر زچا یا اس کے شہر کو ڈرایا جاتا ہے کہ حالت نازک ہے زچا یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر جان بچانی ہو تو آپریشن کرنا ضروری ہوگا جان ہے تو جہاں ہے اس طرح سیدے سادے بھولے بھالے یا کم پڑھلی کے لوگ گھبرا کر دستخط کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ زبردستی کا آپریشن انجام دیا جاتا ہے ہم لوگاں راضی بھی نہیں ہوئے ان کے خودی سے آپریشن کرا دیئے بچے نے ہونے کا بھی آپریشن کرا دیئے ہم لوگاں نئے بولے تھے کراتے بولکے وہ لوگاں خود ہی کرا دیئے سین نے لیا ہے امیجنسی ہے انہیں تو جان چلے جاتی سین کرو وہ تو ہم لوگاں سین کر دیئے مزاق اڑاتے ہوئے ان کو چند سو روپیہ کا لالچ دے کر آپریشن کے لیے تیار کروایا جاتا ہے بیچارے غریب ایک تو غربت کی وجہ سے بچوں کی پرورش کی فکر میں اور دوسرے پیسوں کے لالچ میں آ کر آپریشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس طرح لوگوں کی مجبوری کا جی کھول کر استحصال کیا جا رہا ہے اور کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر پیش آفراد ہیں اور پھر اس معاملی رقم کے لیے مریضوں کو دواخنے کے چکر لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے کیا انسانی ہمدردی اسی کا نام ہے اور نہیں تو پھر مسیعائی کا حلف لینے والے یہ کیا کر رہے ہیں اگر اس محضی پیشے کا ایسا استعمال ہونے لگے تو لوگ کس پر بھروسہ کر پائیں گے کیا ایسے میں کوئی بھی شخص اپنی بیوی اپنی بیٹی کو ڈاکٹرز پر بھروسہ کر کے آپریشن تھیٹر میں بھیج سکتا ہے ذرا سوچیے اگر اعتماد کا ایسا خون ہونے لگے تو معاشرے کی کیا صورت ہو جائے گی یوں تو غربت کے خوف سے انسانوں کی پیداش پر لوگ لگانا عضروع اسلام گناہ کا کام ہے اور خانونن بھی شہری کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے اس پر ڈاکٹر کے پیشے کا غلط استعمال بھی ہے محکمہ سہت کو اس سلسلے میں تحقیقات کرواتے ہوئے سخت ایکشن لینا ہوگا ورنہ سہت و تبابت کا روایتی نظام درہم برہم ہو جائے گا اور شہری حقوق کے خلاف ورزی ہوگی عوام کو بھی اس سلسلے میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے تلنگانہ میں جمعے کے دن سوینٹ فلو سے تین اموات ہوئی ہیں محکمہ سہت کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق اب تک تلنگانہ میں جملہ انچاس اموات ہوئی ہیں پریس نوٹ کے مطابق ایکم جنوریتہ انیس فور وریت تک تین ہزار چھس سو انچاس کیسز درچ ہوئے تھے جس میں سے ایک ہزار ایک سو چھے آسی نمونے مضبط علامات والے پائے گئے سبر آباد پولیس نے عوام کی سلامتی اور پولیس کے ساتھ بہتر رابطے کی سنٹ ایک اور خدم بڑھاتے ہوئے واتس اپ خدمات کا آغاز کیا ہے کمیشنر سبر آباد پولیس سی وی آنن نے میڈیا سے بات کرتے ہو بتا کہ عوام جرائم سے متعلق اطلاعات اور تصاویر سبر آباد پولیس کے واتس اپ نمبر نائن فور نائن زیرو سکس ون سیون ٹریپل فور پر پھیج سکتے ہیں نمبر ایک بار پھر سن لیجئے نائن فور نائن زیرو سکس ون سیون ٹریپل فور انہوں نے بتا کہ پولیس اس نمبر پر موصل ہونے والی اطلاعات پر فوری توجہ دے گی انہوں نے کہا کہ سبر آباد کے حدود میں کسی بھی طرح کے واقع کا واتس اپ کے ذریعے پتا چلنے پر پولیس فوری کاروائی کے لیے حرکت میں آ سکتی ہے انہوں نے بتا کہ تمام سب انسپیکٹرز اور اس کے مماسل کے رینگ کے اہدے دار واتس اپ پر دستیاب رہیں گے سی وی انہوں نے کہا کہ مکمل دستاویزات ہونے کے باوجود بھی اگر پولیس کے جوان حراسہ کرتے ہیں تو عوام فور نمبر نائن زیرو ون زیرو ٹو زیرو تری سکس نائن سکس پر شکایت کر سکتے ہیں یہ نمبر بھی ایک بار پھر سن لیجئے نائن زیرو ون زیرو ٹو زیرو تری سکس نائن سکس ٹرافک پولیس نے گاڑیاں چلانے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے سات گاڑیوں کے اصل دستاویزات سات رکھیں ذرائع کے مطابق عام طور پر گاڑی چلانے والے اپنے سات ڈرائیونگ لائسنس ریجسٹریشن پرمیٹ اور انشورنس کے فوٹوکاپیس رکھتے ہیں سبر آباد پولیس نے چن ہفتہ پہلے چلان کے رخم ادانہ کرنے والوں کو ایک سو تیس نوٹسیں جاری کرتے ہوئے قریب سات لاک پچیس ہزار روپے وصول کیے ہیں ہیدرباز سنٹرل یونیورسٹی میں پی ایج ڈی کے ایک ٹالیب نے خودکشی کر لی ہے متوفی کے شنا کشمیر کے ساکین فاروق کی حیثیت سے کی گئی ہے خودکشی کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے پولیس نے کیزدج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے البنگر کے دس مکانوں میں سرقے کی وارداتیں پیش آئی ہیں سوسائٹی کے ذمہ داروں نے میڈیا کو بتایا کہ سہارا اسٹیٹ گیٹٹ کمیونٹی میں رہنے والے بعض افراد اپنے مکانوں کو خفل دال کر پاہر گئے تھے سارخ جمعیرات اور جمعیقی درمانی شب چوکدار کی نظر سے بچتے ہوئے ہاتھے کی دیوار میں سراخ کر کے اندر داخل ہوا اور اس نے مکانوں کے خفل توڑ کر سرقے کی واردات انجام دی پولیسیوں نے صبح خفل ٹوٹے ہوئے دیکھ کر پولیس کو اس کی تلا دی پولیس نے مخام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور متاثرہ مکان کے مالکوں کو فون پر اطلاع دی ہے اس واقعے میں سرقہ کی جانے والی اشیاء کی مالیت کا ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھی نظر دالتے ہیں محک میں پولیس میں تین ہزار چھ سو بیس جائدادوں پر تخریرات کو وزیرالہ نے دی ہری جھنڈی گرام پنچائت میں ست ویسے ٹیکس وصول کرنے وزیر پنچائت راج کا اعلان بائیشت مستقم کرنے کے لیے فیصلہ وارٹر گریڈ پروگرام کے لیے ایک کروڑ روپے جاری تلنگانہ حکومت کے احکام ایم سٹ کے لیے پچیس فوروری کو اعلامیہ کی جرائی کا امکان اٹھائیس فوروری سے درخواستوں کی وصولی اور تلنگانہ میں جمعے کے دن سوائن فلو سے مزید تین اموار جاریہ سال اب تک تین ہزار چھ سو انچاس کے سزدرج اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ